نیو سٹوڈی انڈیا ایسے تو لوگ کہتے ہیں کہ خود کو کر اتنا بلند کہ خدا بھی پوچھے کہ اے بندہ تیرا رضا کیا ہے بلندی پہ چرنا یا پھر بلندی سے اتر جانا یہ تو وقت کی بات ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے چاہے وہ سیاسی طریقے ہو یا ساماجی طور پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ برچر کے سبھی مجھد کے سبھی پروگرام میں سبھی اتصاب میں سامل ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مخاطب ایسٹوڈیو میں اتر دیناچ پور جیلا کے ایک ایسے سکسیت سینئر لیڈر جاوید اکتر سب جو سیاسی طور پر تو ایک جانیب ہی ہی ساتھی ساتھ ساماجی کاریپرام چاہے وہ اسورہ کا یوں میں اسورہ کا یا کہہ سکتے ہیں مہرم کے دسوئی دن کا گھرولا کے میدان تک اکھارہ کو پہنچانا تاجیہ کے پروسیسن کو آگے برانا رام نویبکہ فیسٹیول ہو یا پھر کہہ سکتے ہیں ملادن نبی سب میں سامل ہوتے ہیں باقی نیتاؤں نیتیتوں کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات یوں میں شروع کر کیونکہ شاہدانے کربلا کے حسان و حسین سعید ہوئے تھے اسلام کو زندہ کرنے کے لئے جس کا مطلب ہی ہوتا ہے شامتی امد کیا کہنا چاہیں گے جاویدہ آج اسورہ کی یوں میں اسورہ کی سب افسر پر آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے میں نیوز ٹوڈیو انڈیا کو میں شکریہ دا کرتا ہوں اور میں سلام جاناتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کے مادیم سے ہم لوگوں کے بیچ میں آ کر آپ سارے لوگوں کو جو لوگ اس چینل میں انٹریسٹ رکھتے ہیں دل رکھتے ہوں ان سبوں کو مطلب سے اسلام علیکم آداب اور نمشکر آج جعوید اختر کو ایک موقع آپ لوگوں کے ذریعے سے ملا بہت اچھا لگا بیچ بیچ میں آپ لوگ ملتے ہی رہتے ہیں یوم یشودہ یہ ایک تاریخی تہوار ہے تاریخی دن ہے ہم مسلمان بھائیوں کے لئے مسلمان جو ایمان پہ قائم ہیں ہر اسلام مذہب کو ماننے والوں کے لئے بہت ہی اہمیت اور قیمتی یہ تہوار اور اس میں ایک قربانی کا سوال ہے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ان کے ناتی حضرت حسین اور حسن جو دو نواسے تھے اس کربلا کے میدان میں ان دونوں کو شہید کیا گیا تھا اس وقت جو یہ اسلام کے خلافات جو کر رہے تھے ان کے ساتھ جو ایک لڑائی چل رہی تھی اس جنگ میں ہمارے دونوں نواسے ہمارے پیغمد صاحب کے وہ شہید ہوئے اور یہ شہید کے ہی نام پر ان کی شہادت کے نام پر ہی یوم یشودہ ہر سال ہم لوگ اس تاریخ میں منایا کرتے ہیں اور ایسے ہم لوگ قومن الفاظ میں جانتے ہیں کہ جسے ہم لوگ محرم کہتے ہیں یہ ایک مایوسی کی گھڑی ہے اور اس دن کو ہمیشہ ہم مسلمانوں کو یاد کر کے ہمیشہ ایک آمن سکون اور شانتی کا میسیج ہمارے سارے بھائیوں کے بیچ پہنچانے کا ایک کام بھی ہوتا ہے دو دن پہلے ہمارا رتھیاترہ ہمارے ہندو بھائیوں نے نکالا تھا وہ بھی ہر سال کے طرح یہ تیہوار کا پالن کیا کرتے ہیں اور اس رتھیاترہ میں ہمارے سارے ہندو بھائی لوگ مل کر بہت ہی جوش کے ساتھ وہ برسہ سے کنیکٹیڈ ہے وہ برسہ سے کنیکٹیڈ ہے رینی سیزن سے وہ کنیکٹیڈ ہے وہ تیہوار ان کے بھی پالن ان لوگوں نے کیا اور ہم نے سبھی کوئی اس میں پارٹی سویٹ بھی کرتے ہیں چاہے وہ درگا پوجا کے ٹائم ہو چاہے وہ رامنامی کا یہاں پہ پروسیشن ہو جلوس نکلتا ہے بہت بڑا پیمانے پہ انڈیا میں سب سے لارجس اگر پروسیشن نکلتا ہے تو ہماری اسلامپور سے نکلتی ہے اسلامپور ہمارے پچھے بنگال کا ایک ایسا انگ ہے جو انگ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا پروسیشن ہوتے ہوئے بھی ہندوستان میں سب سے اچھا مہرم منانے سے بھی اسلامپور کے مارٹی میں پچھے بنگال کی سرزمین پر ہم سب بھائیچارگی کا رشتہ کو بچا کر رکھے ہیں یہی ہماری مانین و مکہ منتری کا ایک سپنا ہے ایک خواب ہے اور ہم سبوں کو ہمیشہ ایک میسیج دیتے ہیں کہ یہ بٹی ہمارے سارے مذہبوں کے قربانی کے بعد ہوئی ہے ہندو مسلم سی قصائی کے قربانی ان کے بلیدان پر ہی آج ہم لوگ اپنے آپ کو آزاد کہلاتے ہیں اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ اس آزادی کی سندرتہ کو خوبصورتی کو بچا کر رکھنے کے لیے اس مارٹی کا سرکشت اس مارٹی کی حفاظت کو برکا رکھنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شامل ہونا فرض بنتا ہے یہ کرتوے بنتا ہے تو آج بہت اچھا لگا یہ ہمیں یہ شہدہ ہے ہمارے ہر مسلمان بھائی اپنے جوش و خروش کے ساتھ یہاں پر پوسیشن نکالیں گے مہرب کا جلوس نکالیں گے تازیاں نکالیں گے اور ٹاؤن سے لے کے گرام گنشت گاؤں تک ہر طرف ایک ولولہ لڑتا ہے ایڈمیسیشن پر ایک پریشر ہمیشہ پڑتا ہے چاہے وہ کسی کا بھی تیوار ہو اور میں ان لوگوں کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں پرساسن کا بھی کہ ایڈمیسیشن اتنی زمیداری کے ساتھ یہ لوگ زمیداری کو نبھاتے ہیں کوئی کوئی بھی تیوار ہو چاہے وہ ہندو بھائیوں کا ہو یا مسلمان بھائیوں کا ہر تیوار میں وہ لوگ ایک پیس میٹنگ بلا کر ایڈمیس میں سب کو ایلٹ کرتے ہیں اور سب کے سامنے ایک اپیل رکھتے ہیں چاہے وہ اس پیس آپ کے طرف سے وہ میٹنگ بلای جاتی ہے پیس میٹنگ اور اس پیس میٹنگ میں ایک ہی ان کا میسیج ہوتا ہے ایک ہی اپیل ہوتی ہے کہ اس جو تیوار ہونے جا رہا ہے اس میں شانتی سکون بنا کر اپنا ڈسپلین مینٹین کر کے پوسیشن کو اگر ہم لوگ end to finish تک start to finish تک اگر ہم لوگ کرتے ہیں start to end تک اگر ہم لوگ اچھے سے لے کر جاتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کا جو تو نام ہوتا ہے ہم لوگوں کو بھی خوشی ہوتی ہے آج سب ہی کو اس میں خوش ہونے کا موقع بھی پاتے ہیں یاوید ایک سوال پوچھیں گے سب سے بری بات ہے کہ اگر آپ پورا بلک کے طرف دیکھیں یا پھر کہیں اگر بشوستر یہ علاقے میں دیکھیں تو ایک افراد افریقہ ماہول سبھی جگہ فائلہ ہوگا ہے حالانکہ کہیں کم کہیں زیادہ بنگال کا کھو سکتی اسلامپور کا کھو سکتے کے بارے میں آپ بولیں یہ ایک منی انڈیا ہے اس کے بارے میں بولیں لیکن اگر آپ کو ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس پہ بھی پاوندی لگانا بہت جروری ہے کہہ سکتے ہیں کہ سب کا مینٹلیٹ ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے سب سے بری بات ہے سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا وارڈک چاہے کہ چاہے وہ کسی بھی کومیونٹی کے ریلیجیس پروسیشن کیوں نہ ہو اس میں کسی طرح کا آزار ہتھیار یہ نہیں نکالا جائے گا چار چار بار اگر کہیں تو چار بار اس محرم کو لے کر کے یا رامنا لے کر کے ایک بار پولیس دیسکرشن کے طرح سے پولیس دیلا دوسرے طرف محلکمہ سمہہتنا عبدال شاہیب وہ اور اس کے بار پولیس تھانے کے اور سے دو دو میٹنگ تقریبا چار سانتے میٹنگ رکھا گیا بار بار اسی مدیے پہ مطلب امپورنس دیا گیا احمیت دیا گیا کہ کوئی بھی پولیسیشن ہو وہ سانتی پوروکت ہو اور اس میں کسی بھی طرح کا ہتیار جو کی جس میں سپریم کورٹ ہمارے دیس کے سب سے بری کورٹ اس کا پاوندی ہے تو اس کا استعمال نہ کریں ایک پبلک ریپریزنٹیٹیٹیٹ یا پھر جانے پہ ایک ہستی یا سکسیت کے ہستیت سے آپ لوگوں کو کیا درکواس اپیل کرنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے بہت اچھی بات آپ نے پوچھی اور آپ ہی لوگ کے ذریعے سے آپ ہی لوگ کے مادیم سے میں ہر ایک انسان تک اپنی باتوں کو اپنی اپیل کو ریکوزیشن کو میں رکھنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ شکریہ ادا کیا تھینکس پیک کیا ہوں ہمارے ایس ڈیو صاحب یہاں ہے جنب شاہید صاحب ایس پی صاحب یا میسٹر تھومن صاحب آئی سی ہیں ہمارے ایڈیشن ایس پی یہ سارے لوگ مل کر ایک ہی مدہ پر ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ دسٹی پیلز بنا ہے ہمارا ایڈیا کتنا شانتی سے ہم نے بچا کے رکھتے ہیں میں نے دیکھا پچھلے سال جب رام رمی کے جلوس نکلا تھا پروسیشن نکلا تھا اس ٹائم جلوس کے ایک دن پہلے ایک رات کو آپ کو ایک ایسا درگھٹنا گھر گیا تھا اے وہ بھی ایک موسکو ایک مسجد کے پاس نوری مسجد کے پاس جو آؤٹسائیڈر تھے بائک لے کر آئے وہ لوگ ایک دنگا کر کے یہاں سے چلے گئے لیکن بدنامی کا جو سہرہ پہننا پڑا وہ ہماری اسلامپور کے ہندو بھائیوں کو پہننا پڑا تھا جبکہ ان کا کوئی دوش نہیں تھا یہاں کے سنگٹھن کا کوئی دوش نہیں تھا بہار سے جو لوگ آتے ہیں ان کا ایک ہی مددہ ہوتا ہے کہ یہ شانتی کیوں رہے گا یہ دیش کے طرح ہمارا شانتی یہ بھی بن کے رہے اسلامپوری بھی پچھے منگال بھی بن کے رہے یہ ایک طرح کا وہ لوگ کا ٹارگیٹ رہتا ہے اور جہاں سنٹرل گورنمنٹ سنٹرل گورنمنٹ ہمیشہ دیکھیں آپ شروع سے دیکھیں اپنی باتوں کے ذریعے سے وہ ہمیشہ ایسا مطلب میسج دیتے ہیں جن میسجوں میں آگ اگلتا ہے جن میسجوں میں ہم مسلمان ہندو بھائیوں کے بیچ میں ڈیفرنسز پیدا کرتے ہیں جن میسجوں میں جن ان کے باتوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہتھیار ان کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے اب وہ ہتھیار سب سے بڑا ان کے زبان کے ذریعے سے نکلیوی باتیں ہوتی ہیں ارے بات ایسے بولو اپنی زبان سے نکالو اس طرح کی میٹھی باتیں تاکہ بھائیچارگی بڑھے ہمارے دیش کی سندرتہ اور خوبصورتی کو بچا گر رکھنے کی باتیں کرو اور ہمیشہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ سامنے والا کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو باتنے کیا بات کی جاتی ہے اسی چیز کو آشانتی والے جگہ میں جا کے آشانتی پھیلانے کوشش کرتے ہیں پچھلا سال جب ہمارے ایڈوی ملسے ایڈویسرشن ہوا پلیس پر ڈپارٹمنٹ ہوا وہ لوگ بھی آسچڑ جی میں رہے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے جو لوگ آئے گھٹنا کر گئے اور پھر غائب ہو گئے اسلامپور کا کوئی نہیں تھا اسلامپور کی کچھ نردوش بچے لوگ وہ لفظ گئے تھے خیر ہم لوگوں نے اس وقت کچھ نہیں سہے لیا دیا کوئی بات کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا سب ہی کوئی تھنڈی دماغ سے اس آگ کو بجھا دیا گیا تھا اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا پلیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ایڈویسرشن وہ لوگ بیٹھ کر کے ایک اپنا ہوا انڈیپنڈنٹ وہ لوگ ڈیسیزن لیے کہ جو بائک کی ریلی رات میں نکلتا تھا بائک سے پلیس ڈپارٹمنٹ وہ رات میں نکالتے تھے وہ اس بار نہیں ہونا چاہیے شاید ہم لوگ اگر کہتے تو وہ بڑا لگ سکتا تھا لیکن جب پرساسوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہندو سنگٹھن کے جو کتا دھرتا تھے یہاں وشیو ہندو پرسجت کے وہ بہت ہی اچھے آدمی ہے سجھوز والے آدمی ہے انہوں کا نام میں بہت ہی ہمیشہ ہم لوگ ایک ساتھ میں لے کے چلتے ہیں تو انہوں نے برجستہ اپنے باتوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جو گھٹنا پچھلے بار گھٹی ہے اس کا ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے اس کا ریپیٹیشن اس بار نہیں ہونی چاہیے اور سبوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا تو یہ بہت اچھا لگا تھا کہ اپنی غلطی کو خود اگر ہم سودھارنی کی کوشش کریں تو اس کو سب کوئی ویلکم کرتا ہے اس بار دیکھئے وہ بائک ریلی ایک دن ایڈوانس نہیں ہوا کتنا شانتی سے ہر چوک چوڑھائے پر ہم سب کو دیکھئے آپ کو بتا رہے ہیں یہ راونوی کا جلوس پروسیشن جب نکلتا ہے نا اتیحاسی ہے اسلامپور کے مارکے میں ہم سب کوئی دیکھنے کے لیے ہزار لوگ گاؤں سے چل کر شہر سے چل کر سارے مسلمان بھائی لوگ آتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی لوگ کسی کو اپنا ڈرینکس تیار کر کے کوئی پانی پلاتے ہیں کوئی شربت پلاتے ہیں اس طرح کا ہر جارے ایڈیجمنٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ ایک ایسا کورنر میں اپنا مطلب ڈیوائیڈ کر کے رکھتے ہیں کہ ٹولی بنا بنا کر کے ٹیم بنا بنا کر کے ہر جگہ پورے اسلام پور میں رکھتے ہیں تاکہ جو بھی پروسیشن میں آئے ان کو جو تو کسی بھی طرح کو کوئی پابلم ہو چاہے وہ میڈیکل ایڈ ہو چاہے وہ پیاسے ہوتے ہیں لوگ گڑمی میں اس میں سہارہ ہو تو ہم لوگ اس چیز کا ایڈیجمنٹ رکھتے ہیں اور ہم لوگ اس طرح کا مینٹین کر کے اسی طرح سے مہرم میں بھی ہمارے ہندو بھائی لوگ بھی کہیں کہ پر ٹینٹ لگا کے دیکھئے گا کہ وہ پانی کا انتظام رکھتے ہیں شربت کا انتظام رکھتے ہیں تو یہ جو ہم لوگوں کا مطلب گنگا جمہ آپ کو تہزیب ہے آپ کو سنسکار ہمارے اس مارٹی کا ہے اس کو بچا کر رکھنا ہم سو کرتوے بنتا ہے تو وہ پیچھلے سال درگھٹنا کو سامنے میں رکھتے ہوئے اس سال کتنے اچھے سے پوسیشن گیا پر رہیں گے وہاں پر رہیں گے خوش ہی ہوتی ہے آج درگا پوجہ کے ٹائم آتا ہے میں سب سے پہلے کھڑا رہتا ہوں درگا ماں کا آشربات کے لئے صرف ہندو بھائی ادھیکار نہیں ہے ہم لوگ بھی ادھیکار رکھتے ہیں اس لئے عید کے موقع پر ہندو بھائی لوگ ہم لوگوں سے گلے آکے ملتے ہیں سوئیاں کھاتے ہیں ہم لوگ بھی ایسی ہر مذہب کو استحوال کرتے ہیں ہر مذہب کا ہم لوگ سمان کرتے ہیں اور سبوں کو ایک وارتہ دیتے ہیں کہ ایسا کام کیجئے جس کام کو ہمیشہ دنیا یاد رکھے ایسا کام مت کیجئے کہ وہ ایک ترہی کا کالا دھبا لگے آپ کے ماتے پر ہمیشہ وہ شاید سے تو میں نے شروع دیا تھا کہ خود کو کر اتنا بلند کہ خدا من بھی مجھے کی اے بندہ تیرا رضا کے ایک دام صحیح کہا ہے آپ نے آج میں آپ کو ایک خود کا میرا لکھا ہوا ہے میں ایک شیئر ہی بولیے میں آپ کو آپ کے ذریعے سے آپ دیکھ رہے ہیں پشی مانگال اور سیمانچل کے پسٹس ڈرائنگ اور موسٹ لیبابل دیجل پلات فارم جہاں سوی مذہب کے سوی دھرم کے سوی ریلیجن کے تیوہار کو خوشی خوشی منانے کے لیے سوسائیٹی کے دیگر لوگوں کا جو میسیج ہوتے ہیں جو عالی ہوتے ہیں ان کے میرے سے تو آپ تک پہنچانے کا کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیل سٹوڈ انڈیا اور اس وقت ہمارے ساتھ مخاطب ہے اتر دن آجپور جیلا کی جیلا پریشت کے سدسیر جعوید اکتر صاحب جو ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں ہیں اور سب سے بڑی بات ہے یہ لائٹ پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک کب سے کمی آگا کرنا چاہتے ہیں سوچید کرنا چاہتے ہیں آپ کو ہم یہ دعوت سکون دینا چاہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا ہوگا ہم سب کو چاہے وہ جس دھرم کے لوگ کیوں نہ ہو چاہے وہ یوے اشورہ کیوں نہ ہو چاہے وہ رام نوی کے جلوس کیوں نہ ہو یا پھر ملاد النوی کا جلوس کیوں نہ ہو جس سے ہمارے اسلام پور تو اسلام پور پوڑے پنگال کے سر ایک دم ہندوستان کے جو نقشہ ہے اس نقشہ میں سب سے آلہ اوچار ہے آپ دیکھ رہے نیو سٹوڈی انڈیا چلیے جعوید بھائی اس وقت ہمارے سٹوڈیوں میں موجود ہیں اور یہ جو ایک بہت بڑا خوشی کا لما ہے ان کے اپنے لکھے ہوئے دو چند باتیں ہمارے ساتھ رکھیں گے اور اس لائب میں ہم بھی یہ موقع کو گوانا نہیں چاہتے ہیں کہ سیاسی اور طریقہ اور ساتھ خاص کر کے law and order کا چھوٹا چھوٹا جو خاص ہے نقصہ جو ہے جس کے بارے میں وہ ہمیشہ سوچیت رہتے ہیں یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اسی طرق اسی حد تک رہنے دے کہ اس سے کوئی آگ بہولا نہ ہو جائے اسے بارے میں بات کریں گے جعوید دم جرور آپ اس وقت ہمارے سوڑا کے سب سے پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے لکھے ہوئے باتیں چند باتیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں مطلب میری فطرت میں ہیں کہ کبھی کبھی ہم رات کے اندھیرے میں یا کبھی نین نہیں آتی ہے یا کبھی کچھ آ جاتا ہے تو اس کو ہم اپنا موبائل میں اس کو لکھ لیتے ہیں یا اپنے دوستوں تک ہم شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرا ایک عادت ہے جب بر بھائی کہ ہم کچھ بھی اگر چاہے وہ خوشی کا ہو یا درد کا ہو ان چیزوں کو ہم جب تک اپنے لوگوں تک ہم شیئر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے خلبل ہی رہتا ہے کہ کب تک شیئر ہو جائے ہاں یہ یہ ہے ہمارے درسکس ہوتا ہے اس وقت آپ کو جو لائد دیکھ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں ہمارے درسکس ہوتا ہے وہ آپ کو جلوس لیں گے آپ کا یہ گلاس کیا نزدیک کا ہے یہ نزدیک اور دوڑی دونوں کا ہے اگر آپ لگے تو آپ لے سکتے ہیں تھوڑا سا آہ ٹھیک رکھ سکوگے تو ایک نشانی ہوں میں روک نہ پائے جس کو ساری دنیا وہ ایک بوند آنکھوں کا پانی ہوں میں سب کو پیار دینے کی عادت ہے ہمیں اپنی الگ پہچان بنانے کی عادت ہے ہمیں کتنا ہی گہڑا زخم دے کوئی ویتنا ہی زیادہ مسکرانے کی عادت ہے ہمیں اس اجنبی دنیا میں اکیلا خواب ہوں میں جاوید سوالوں سے خفا چھوٹا سا جواب ہوں میں جاوید جو سمجھ نہ سکے مجھے ان کے لیے ہم کون جو سمجھ گئے ان کے لیے کھلی کتاب ہوں میں آنکھوں سے دیکھو گے تو خوش پاؤ گے اے دوست دل سے پوچھو گے تو درد کا سہلاب ہوں میں اگر رکھ سکو گے تو ایک نشانی ہوں میں اے دوست کھو دو تو صرف ایک کہانی ہوں میں اے دوست بہت شکریہ میں جبار علیہ آپ کے دوست اور ہوسٹ اس طرح مقاطی ہوں سب سے بڑی بات ہے جس وقت جس دور سے ہم لوگ ابھی گزر رہے ہیں سیاسی کھلبلی یہ تو ہمیشہ رہتا ہی ہے لیکن لائن آرڈر جب بیونڈ کانٹرل ہو جاتا ہے تو جن پتی ندیہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ہی کہہ سکتے ہیں ایک کون دا وہی کا نباتے ہیں اس کے بارے میں ہم جاوید دا دے بات کریں گے جاوید دا ایک سلسلہ ایک کا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور گیا کہ لوگ سوا الیکشن وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد بعد ہی چار ویدان سوا جو اوپر نرواجن ہے اس نے ہمارے رائے گانج ویدان سوا بھی سامن تھا جہاں آپ کے کانڈیڈٹ کہہ سکتے ہیں پارٹی کے کانڈیڈٹ ملدوار کشنے کلانی جی جو تقریباً ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار بوڑ سے ڈیفیٹیٹ ہو گئے لوگ سوا میں ستھ اکھلے دینوں وہ بی جو پی کے کانڈیڈٹ ہو پہ ڈیو ملے بنے تھے اور ٹی ایم سی میں سامن ہوئے لیکن از بار ان جنون ہوا کئے سکتے ہیں ٹی ایم سی کا کانڈیڈٹ ہو ہیں اور تقریباً اتنا پرایکیڈ ڈیفیسٹ��وجیا突 Parents 직سرز ورائے مارے ریتی جس میں آپ کہاں یا کہہ سکتے ہیں اتر دینات کے جتنے بھی عالی تینے ملک کے نیتا ہے نیتری تو ہے جلا پریشت ہے گرام پنچائت ہے یا بلوک پریسیڈنٹ ہے سب کا بہت بڑا بھومی کا رہا سب کو ہی جا کے ایک جنگلر رائے گنج میں کیا کہنا چاہیں گے اس سے یہ بھی بات آپ نے بہتی قیمتی بات پوچھا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ ہر انسان کو دو چیز چلاتی ہے دنیا میں یہ ایک دماغ چلاتی ہے ایک دل چلاتا ہے آپ دونوں کا تعلیل اگر نہیں ہو تو کوئی بھی انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے یہ اور بات تھا کشن کلیانی جی ایک ٹائم میں جنرل جب الیکشن دوہزار اکیس میں جب انہیں ٹی ایم سی کے اٹیکٹ نہیں ملا تھا تو اس وقت آکر کھڑے ہو گیا سامنے میں بی جے پی اس نے ان کو سمجھ میں نہیں آیا ان کو یہ سوچ تھا کہ جب لوگ ہمیں چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں تو چلو کوئی بھی سامنے آجا اس کو ویلکم کرو تو انہوں نے وہی بی جے پی کا ٹکٹ کو ویلکم کیا لیکن وہ بی جے پی نہیں تھے یا ان کا پریوار میں کوئی نہیں تھا اس ٹکٹ کے سہارے جب وہ الیکشن لڑے لڑنے کے بعد جیتے بھی لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ جس کلر میں آئیں جس رنگ میں آپ آئیں گے راگنج والے آپ کو قبول کریں گے تو راگنج کے لوگوں نے قبول کیا اس کی افراند بادی جب انہوں نے دیکھا کہ بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جب اس میں انہوں نے اپنے آپ کو انٹر کیا جیتنے کے بعد جب ان کی میٹنگ سے مقرد ہوتی گئے اس میں ان کو جی انوائٹیڈ وہ ہوتے گئے تو انہوں نے دیکھا کہہ رہے یہ وہ پارٹی ہے جو دیش کے ساتھ ہر آدمی کو باتنے کا کام کر رہا ہے لیکن اس دیش کو آزادی کو ملانے کے لیے اس وقت میں بی جے پی تو نہیں تھی لوگوں کا بلیدان تھا اور لوگوں میں ہر قسم کے لوگ تھے ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ تھے ہر طبقہ کے لوگ تھے ہر سوسائٹی کے لوگ تھے کوئی پارٹی نہیں تھی تو ان کا یہ سوچ رہا کہ آج کی یہ بی جے پی کا نیتی بنا ہے کہ نہیں یہ بی جے پی ہندو مسلم مسجد مندر اور یہی دھرم اور آپ کو اسی طرح کی دنگا فسادی کے راج دیتی کر کے لوگوں کو بھٹکائے جا رہا ہے لوگوں کو گمڑا کیا جا رہا ہے ایک تو جھوٹی باتوں کے ذریعے سے دس سال تک لوگوں کو ایک آستہ ایک برسہ دے کے سرکار میں ٹکی رہی لیکن سرکار میں ٹکنے کے بعد بھی ایک بی جے پی کے گورنمنٹ کے طرف سے کوئی ڈیولوپمنٹ کا کام نہیں ہوا کوئی بھی دیپارٹمنٹ یہ ہے کوئی بھی ایجوکیشن یا کوئی بھی سیکٹر پر کبھی آج تک کوئی بی جے پی کا کوئی نام نہیں آیا پوڑے دیش سے لیکھی ہمارے پچھم بنگال تک جی تو انہوں نے دیکھا فورد نے انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ایک ہی نیتری ہے وہ ہے ممتہ بانر جی جنہوں نے دیش کے ہر انسان کے بارے میں سوچا پچھم بنگال کے ہر انسان کے بارے میں سوچ رہی ہے ڈیولوپمنٹ کے بارے میں سوچ رہی ہے یہ ان کے سوچ میں جی تو کوئی دھرم کو لے کر راج نیتی نہیں ہے کوئی مسجد مطلب مندر کو لے کر راج نیتی نہیں ہے یہاں پر راج نیتی وہ کر رہے ہیں علاقے کا ڈیولوپمنٹ کے لیے لوگوں کی ڈیولوپمنٹ کے لیے گھر گھر ہمارا کیسا سکھی رہے اس کے لیے تو انہوں نے فوراں اپنے آپ کو دیدی کے شرن میں کھڑا کر دیا اور دیدی کا دامن پکڑ کے دیدی کے سامنے میں کھڑے ہو گیا کہ دیدی آپ کا نیتی اچھا لگا ہے جو نیتی آپ سنسکار جو نیتی آپ ڈیولوپمنٹ انین کے لیے تڑکی کے لیے اور ایک ایک ویکٹی کو دیکھتے ہوئے ایک ایک ویکٹی کے ہر سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے ہر مذہب کو دیکھتے ہوئے آپ سوستی ہیں تو آپ کے ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں دیدی نے ان کو گلے لگایا ویلکم کیا اور پھر دیدی کے ساتھ ہو کر پھر وہ لڑتے گئے اور رائے گنج میں دیکھئے دیدی کے ہاتھ پکڑنے کے بعد سو سو کورن روپے کا ڈیولوپمنٹ آپ دیکھئے رائے گنج میں سجا ہوا ہے دیدی کے طرف سے آج لوگوں نے دیکھا ابھی لوگ سبھا الیکشن گیا لوگ سبھا الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا جو بر بھائی کہ یہ ٹوٹل سنٹرل گورنمنٹ اپنے کیندری بہینے کے اوپر ہی میں یہ الیکشن ہر جگہ کر آیا ہے اور کیندری بہینے کے ذریعے سے جتنا بھی جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا ہے لوگوں نے ووٹ کہیں اور دیا ہے ریزرٹ کہیں اور ہو رہا ہے تو اس طرح کا وطاورن بھی تو انہوں نے تیار کیا تھا اس کے فوراں بعد یہ دور بھاگ گئے تھا ہمارے زیلا کا ہمارے اتر دیناچپور کا کہ ہمارے دیدی کے کنڈیڈیڈ چہیتا کنڈیڈیڈ اور بہت ہی کیا کہیے گا اس کو انرجیٹک کنڈیڈیڈ کرشن کے لیانیجک کو جو ووٹ سے جتنا وہ پراجیت ہوئے اور اس پراجیت کو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اسلامپور ایک ایسا ویدان سبھا رہا جو اپنا ایک لیڈ دیکھے بھیجا گیا تھا لیکن وہاں پر جا کے کچھ ایسا سیچویشن ہو گیا جو ان کو لیڈ نہ دے کر لیڈ کہیں اور چلا گیا آج وہی سنسودن کرنے کا ٹائم آیا تھا اور ریگنج کے لوگوں نے وہ سنسودن کر دیا جہاں 60,000 پیچھے تھا لوگ سبا میں وہی ریگنج دیکھیا وہاں کے لوگوں نے ایکسپٹ کیا میں دنلا جا کے محنت کیا ہوں دیدی کے سینک ہو کے محنت کیا ہوں اور دیدی نے ایک ہی بات کہا تھا کہ کشن کلیانی تم ہمت متھار ہو لوگ سبا میں لوگوں نے اگر بھولے بھٹکے وے اگر ادھا ادھا بھٹک گئے ہیں ان کا ویچار اگر دلی کا راجنیتی تھا ہمارے اسٹیٹ کا نہیں تھا تو لوگ پھر یہی الیکشن میں سنسودن کریں گے اپنی بھول کو اپنی بھول کو ریالائز کر کے پھر ہمارے ساتھ میں کھڑے ہوں گے اور تمہارے ہاتھ کو وہ مضبوط کریں گے تو بھی کانڈیڈیٹ ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ دیدی کا سوچ دیکھئے ورنہ ان کے جگہ میں کوئی دوسرا ہوتا تو ہرے وے کانڈیڈیٹ کو نہیں کوئی دوسرے کانڈیڈیٹ کو دیتا لیکن دیدی نے پھر سے ان کو ریپیٹ کیا اور میں شباشی دیتا ہوں سیلوٹ کرتا ہوں میں کشن کلینیڈی کا بھی کہ اتنا بڑا جھٹکا لگنے کے بعد بھی جب دیدی نے انہیں کہا میں وہاں پہ موجود تھا پھون پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہی بات پہ کہا کہ نہیں دیدی میں آپ کا سینک ہوں آپ کا جہاں پر جو فیصلہ ہوگا میں آپ کے فیصلے سے کبھی انکار نہیں کر سکتا ہوں آپ کا اگر یہ اچھا ہے کہ پھر سے میں یہاں پہ بائی الیکشن میں اپ چناؤں میں میں ویدھان سبھا میں کھڑا ہوں گا تو میں کھڑا ہوں گا ہر ارزیت کیا ہوگا وہ اپنا لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا فیصلہ لیکن آپ کا یہ راہ ہے میں آپ کے راہ کو استقبال کرتا ہوں ساغت کرتا ہوں اب وہ ایک حمد کے ساتھ وہ اتڑ گئے میں موجود تھا انہوں نے کہا کہ جعوید بھائی آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا میں نے کہا تھا کہ کلینی بھائی لوگ سبھا میں بھی جعوید ایک وعدے کے ساتھ اترا تھا اس وعدے کو بھی میں نے لیڈ دے کر ایک کامیاب کیا تھا اسلامپور سے 23000 لیڈ ہوا تھا اس میں سے سارے 16000 لیڈ ہمارے زلہ پریشن ایڈیا سے ہم نے لیڈ دیا تھا یہ ایک ٹارگیٹ میں پہلے بھی دے چکا تھا ان کو اور آج بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ دیدی کا سچا سینک ہونے کے ناتے دیدی کا چہیدہ کنڈیلیر آپ ہیں آپ کے لئے میں راگنج میں آ کر دن راتیں کروں گا اور میں نے کیا صبح میں اسلامپور سے ڈیلی راگن جاتا تھا راگن سے میں بارہ بجے ایک بجے رات میں واپس آتا تھا میں وہاں پر بودھ وائز میٹنگ کر کے ہر ماں بہنوں سے لے کر مہیلہ سے لے کر ہر طبقہ کے لوگوں کو میں نے سمجھایا کہ آج دیدی کے طرف سے جتنی بھی اپلبدی ہمیں ملتی ہے چاہے وہ لکھی بھنڈار ہو چاہے وہ فری راشن ہو کننا شری ہو روپوشری ہو یہ سارے چیزوں کا اگر ہم کو سہلیت ملتی ہے ہمارے گھر میں دیدی ہمارے بچوں سے لے کر روزگار نوجوانوں کو دے رہی ہے بچوں کو سکھا کو دے رہی ہے ہر بھار ہر لوگوں کے بھار کو دیدی اپنے کاندھے میں اٹھا کر ہمارے ماں بہنوں کو سممان دے رہی ہے ان کی شکتی بڑھا رہی ہے تو پھر بھی لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے میں چیلنج لے کر کے اترا اور ایک ایک بچ میں میں میٹنگ رات رات کر کے بچ والوں میں لوگوں کو میں نے سمجھایا اور لوگوں نے ایکسپٹ کیا ویلکم کیا اور ایک ہی ڈیوان کیا تھا کہ جعوید صاحب جو بھول ہم لوگ نے پیچھلے بار کیا ہے وہ بھول اس بار ہم لوگ نہیں کریں گے اور اس بار ہم لوگ دیدی کو جو تو یہاں سے پھر دھنوات دے کر بھیجیں گے کیونکہ میں نے ایک مثال دیا تھا ہمیشہ جبار بھائی میں بتاتا ہوں کہ اگر فری میں کوئی ایک کب چائے پلاتا ہے تو وہ پینے والا جو فری میں چائے ہوتا ہے وہ اس کو بینہ تھینکس بولے ہوئے بینہ دھنوات دے ہوئے نہیں جاتا ہے کیونکہ جبار بھائی آپ ہیں وہاں پر سہانی جا رہا ہے بولا لیا کہ جعوید بھائی آئی چائے پکے جائیے میں چائے پکے چلا جاؤں گا تو مجھ جیسا مرکوئے نہیں ہوگا کم سے کم پیسہ نہیں لیا تو آپ کو دھنوات تو دینے کا ہے کبھی ایک چائے کا وہ چائے کا بھار ہم سے دور ہوتا ہے میں نے یہی وہاں پر ایکزامپل دیکھے سمجھایا کہ اگر ایک کب چائے پینے کے بعد آپ کا دل کہتا ہے کہ ان کو دھنوات دینا ہے ان کو تھائنس دینا ہے تو یہاں دیدی کا کتنا کتنا چیز آپ پا رہے ہیں لکھی بھندار پا رہے ہیں کنیشیری پا رہے ہیں روپو شیری پا رہے ہیں صبح ساتھی پا رہے ہیں ساتھوں ساتھی کارڈ پا رہے ہیں فری راشن پا رہے ہیں کسانوں سے لے کر کے ہر روزگار تک سمجھا دور کر رہے ہیں جنب سے لے کر کے مرن تک دیدی آپ کے پاس میں کھڑی ہوتی ہے اتنا دینے پر بھی آپ کا دل یہ نہیں کہتا ہے کہ دیدی کو دھنوات دے سارا لوگ بولتا تھا میری ماں بہن کے دیدی کہ نہیں ہم لوگ دھنوات دیں گے ارے کیسے دیں گے آپ لوگ کلگتا جا کے دیدی وہاں بھی منا کرتی ہے کہ نہیں آپ کو کلگتا نہیں آنا ہے دوہزور پر خرچ کر کے دھنوات دینے نہیں آنا ہے آپ وہی پر رہو دستاری کو بھوٹ ہے کہ کشن کلیانی کو میں بھیج رہی ہوں وہاں پر آپ لوگ اگر دل میں آپ کا میری لئے جگہ ہے تو دھنوات دینا ہے تو ایک نمبر کے بٹن میں تم جتنا وہاں سے لیڈ دے کے بھیجوگے میں سمجھوں گے کہ وہاں کی لوگ مجھے دھنوات بھیجے ہیں اس چیز کو لوگوں نے ریحلائز کیا اور پیکٹیکل میں کڑ کے دکھا دیا کہ نہیں جعوی صاحب ہم لوگ کو دھنوات دیدی کو دینا ہے اور یہ بائی الیکشن کے ذریعے سے ہر آدمی اپنی غلطی کو ریحلائز کرتے ہوئے دیدی کو دھنوات دیا ہے کشن کلیانی کے ذریعے سے جعویدہ ایک سوال آپ سے پوچھیں گے کہ لائن وارڈر کا جب بھی کوئی پرابلیم معاملہ آتا ہے اسلامپور سب دیویشن میں تو چاہے آپ ہو جعوید اکتر یا پھر ہمارے یہاں کے گیارہ وار کے ودایق عبدالکریم چودری اتر دینی آج پور جلہ تینومل کانگریس کے سباپتی اسلامپور پورس سبا کے چیئرمن کنیلال اگروال لوگ سباپتی جاکیر حسین کوسی گون ہو یا پھر دگر جتنے بھی ٹی ایم سی کے موجودہ سرکار کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہ لوگ خراہ اٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آگے نہ بھرنے دے یہ آنگ بھولا نہ ہو جائے کوئی آدمی لیکن کئی کچھ دینوں سے دکھا جا رہا ہے کہ اسلامپور سب ڈیویشن کے اسلامپور پی ڈی میں اکھاس کر کے کچھ law and orders ہو رہا ہے کچھ معاملے سامنے آگئے ہیں کچھ واردات سامنے آگئے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ یہاں law and order میں تھوڑا کچھ پرابلم ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ پبلک ریپریزنٹیوز کے ساتھ پرساسن کا لیازوں میں کمی ہو گئے ہو یا پھر کہہ سکتے ہیں اس میں تھوڑا جو کسن ہونا چاہیے اس میں جو ٹائٹنیس ہونا چاہیے اس میں ہو جائے ہو کہ دوسفیدیا یہاں آ رہے ہیں دوسرا سوال کی جس چیز کو ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے نیکس جنریشن کے فیوچر کے لیے کہ سب سے بری بات ہے کہ دراغ یہ ایک بہت بڑا افرات افریقہ ماہول تیار کر رہا کر رہا ہے خاص کر کے ہمارے نئے پیری کے لیے نیو جنریشن کے لیے اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے یا پھر ایز ای کہہ سکتے ہیں پبلک ریپریزنٹیوز ایڈمنیسٹرشن کے طرف آپ کا خیال دھیان رہے گا ہم لوگ کا کونسا ایٹنشن اپ ڈراغ کرنا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے سب سے بری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی سوال ہے یہ ان سوالوں پر ہم لوگ کو غور کرنا چاہیے دیکھیں ہم ایک پہلے سب سے پہلے ایک بیکتی ہے ایک انسان باد میں پارٹی ہے سنگی ہے باد میں پد ہے ہمارے کرتوے پر ہمیں اپنے ایکٹنگ پر ہمارے ایکٹیویٹیز پر ہی ہم کو پوسٹ کھول کرتے ہیں ایڈ 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 کیا ہے وہ ون سائٹ سے تارگیٹ لیتا ہے کہ نئے ہم کو یہاں پہ ایسا مینٹین رکھنا ہے علاقے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے ہم پبلک ریپیزنٹیو کیا ہے وہاں پہ فلیکزیویٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے کیونکہ پبلک وہ بھی ایک سممان چاہتا ہے اگزت چاہتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے ہمیں اس کو سممان دیتے ہوئے اسے پیار دیتے ہوئے اسے ہمیں اپنے انگل سے سمجھانا ہے یہ کام خراب ہے ایسا کام مد کرو پولیس کا جو ایٹیچوڈ ہوتا ہے ایک دب اسٹیٹ ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے اگر پولیس کا ایٹیچوڈ کو ہم لوگ خلقہ سمجھیں گے تو پھر پولیس کا ڈر ہمارے اندر سے نکل جائے گا پھر آگے سمبھلے گا کون تو پولیس اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہے اب سپوس کیجئے کہ گھٹنا ہوئی سکتا الگ الگ جہے میں گھٹنا بھی ہو رہی ہیں پولیس ایکشن میں بھی ہے جو جو ایکٹیوٹیز تھے انہوں کو ایڈیسٹ بھی کر رہا ہے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل